ابقری نالج کے معزز ناظرین السلام علیکم ابقری نالج آپ کا اپنا چینل ہے جہاں زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن و حدیث کی روشنے میں پیش کیا جاتا ہے اس چینل پر آپ کو مستند وظائف دعائیں ٹوٹکے اور عزمودہ تجربات کی ویڈیوز ملے گی اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر نظر آتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں ناظرین آج کی ویڈیو میں لڑکا پیدا ہونے کا ایک یقینی نسخہ بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یقینی عمل اور ایک یقینی وظیفہ بتایا جائے گا تو یہ تین چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے لڑکا پیدا ہونے کا ایک یقینی نسخہ جان لیں لڑکا پیدا ہونے کا یقینی نسخہ جو سو فیصد مجرب ہے انشاءاللہ یقین لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے یہ نسخہ طبقی پرانی کتابوں سے حاصل کیا ہے ناظرین اکرام مور کے پرو میں ایک چاند کی مانت دائرہ ہوتا ہے وہ دائرہ قینچی سے کاٹ لیں جس کا وزن چار طولہ ہو دوسرے نمبر پر باتھو بوٹی جو عام طور پر گندم کے کھیت میں ہوتی ہے گندم کے ساتھ ہی اکتی ہے اس کا ساگ پکا کر کھایا جاتا ہے اور تیسرے نمبر پر تین سالہ پرانا گڑ دس طولہ لے لیں سب سے پہلے باتھو بوٹی کو کوٹ کر یا اُبال کر پانی نکالیں پھر گڑ اور پانی آگ پر بکائیں اس کے بعد مور کے پروں پر وہ چاند جو کاٹ کر رکھا تھا باریک کریں پھر گڑ ملے باتھو کے پانی میں ڈال کر خوب کوٹیں جب بلکل یک جان ہو جائے تو چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا کر حمل کے دوسرے ماہ شروع ہوتے ہی ایک کے گولی متواتر صبح دو ماہ تک دودھ کے ہمراک کھلاتے رہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لڑکہ ہی پیدا ہوگا ناظرین لڑکہ پیدا ہونے کا مجرب عمل یہ ہے اور یہ سب سے آسان عمل ہے اس طرح یقیناً لڑکہ ہی پیدا ہوگا جب بیوی حاملہ ہو جائے تو خامد بیوی دونوں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نام ہم نے محمد رکھ لیا ہے اس طرح لڑکہ پیدا ہوگا لیکن یاد رہے اس بچے کا نام پھر محمد ہی رکھنا ہے اس سے بدلنا نہیں یعنی اس کا نام پیدائش کے بعد صرف محمد ہی ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ اس کے آگے آپ کچھ اور لگا لیں مثلاً محمد عمر یا محمد فلا محمد فلا بلکہ صرف محمد ہی نام رکھیں البتہ قوم لگا سکتے ہیں جو عام طور پر خاندان کا ہر فرد اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے جیسے عمر بٹ سہیل بٹ جمیل بٹ تو آپ محمد بٹ وغیرہ کہہ سکتے ہیں ناظرین تیسری نمبر پر آب آتے ہیں اس وظیفہ کی طرف جب اولاد حضرات کے لیے مجرب ہے اس سے نہ صرف اولاد کی نعمت ملے گی بلکہ لڑکا پیدا ہوگا کامران دانش جو یا عرف والا سے ہمیں لکھتے ہیں میری شادی دوہزار چھے میں ہوئی تھی لیکن دوہزار تیرہ تک اولاد کی نعمت سے محروم رہا اس دوران بڑے ڈاکٹروں سے اپنا اور کئی ایک لیڈی ڈاکٹرز سے اپنی بیگم کا معاینہ کروایا لیکن اولاد کی نعمت نہ پاسکے دوبارہ حمل ٹھیر گیا لیکن تین چار ماہ بعد حمل گر جاتا تھا ہم دونوں میاں بیوی اس سلسلے میں بہت پریشان تھے آخر ایک دن مجھے کسی کام سے لاہور جانا پڑا وہاں کسی عزیز کے گھر رات گزاری میرے اس عزیز کی ہاں ایک اللہ والے بھی مہمان کے دور پر آئے ہوئے تھے میں ان کے پاس گیا اور دعا کی درخواست کی کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے انہوں نے دعا کی اور میری یہ خوش نصیبی تھی کہ ان کی دعا پر آمین کہنے والے ان کے رفقہ اور بہت سے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بھی مسلسل اکتالیس روز تک بعد نماز عشاء کرنے کی تاقید کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور خاص رحمت سے اب میں ایک بیٹے کا باپ ہوں یہ وظیفہ اب قری نالج کے ناظرین کی خدمت میں پیش ہے وظیفہ یہ ہے کہ بعد نماز عشاء دو رکت صلات الحاجت کے بعد درود ابراہیمی یعنی اللہم صلی علیہ محمد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ درود ابراہیمی سات بار اور پھر رب حبلی من السالحین یہ اکتالیس بار اور پھر رب لا تذرنی فردن وانتخیر الوارثین سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایٹی نائن ہے یہ یہ اکتالیس بار اور پھر آخر میں درود ابراہیمی سات بار بلا ناغا اکتالیس دن بعد نماز عشاء پڑھیں انشاءاللہ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے اور صرف اولاد ہی نہیں بلکہ بیٹے کی نعمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے